استغفار کرتا ہے اللہ سے رجوع کرتا ہے معافی مانگتا ہے اور اس کے کیا فائدہ ہیں آئیے خوشحال زندگی میں جو چاہیے وہ سب استغفار میں چھپا ہوا ہے اللہ رب العزت قرآن میں سورہ نور سورہ نمبر اکتر سیونٹی ون آیت نمہ دستے لے کر بارہ میں فرماتار کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اللہ فرماتار کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کرے اے میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو تعبا کرو رجوع کرو اپنے گناہوں سے معافی مانگو رَبْءُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا تو یقیناً تم اس کو معاف کرنے والا پاؤں گی يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اور تم اگر استغفار کروں گے تو اللہ آسمان سے موصلہ دھار بارش برسائیں گا نفع بخش بارش دیں گا آج بارش ہی کمی ہے استغفار گناہ کی قسرت ہے استغفار ہوتا نہیں گناہ تو کر رہے ہیں معافی نہیں مانگ رہے ہیں اُس کی بِيُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا آسمان سے موصلہ دھار بارش اور بہترین فائدے بند بارش برسائیں گا وَيُمْدِدْكُمْ بِي أَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور تمہارے مال میں اور لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا اولاد میں اضافہ کر دیں گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا اور تمہیں باغات عطا کریں گا اور اس کے اندر نہریں جاری کر دیں گا پانچ فائدے ہیں ایک استغفار کی کیا کیا فائدے ہیں پہلا اللہ ماف کریں گا ماف کریں گا تغفار کیا سے دوسرا آسمان سے موصلہ دارت بارش برسائیں گا دنیایوی فائدہ تیسرا کیا کریں گا